اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اور تمام حدیع درود و سلام ذاتِ علی ابن عبی طالب کے لئے اخِ علی ابن عبی طالب کے لئے زوجتِ علی ابن عبی طالب کے لئے اولادِ علی ابن عبی طالب کے لئے الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وَجَعَلَنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِينَ بِغِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ عَبِي طَالِبْ عَلَيْهِ السَّلَا عظم اللہ حجورنا وحجوركم بے مصابعنا بے امیر المؤمنین بے مصابعنا بے امیر المؤمنین وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ انشاءاللہُ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَعْرِهِ مَعَعِبْنِهِ الْإِمَامِ الْمَحَدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدْ عَلَيْهِمُ السَّلَا اور اب میں آہستہ آہستہ ایک دعا آپ کی خدمت میں چلابت کروں گا آپ میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں یہ دعا مخصوص ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محبت کرنے والوں کے لئے میں دعا تاجیل نہیں پڑھ رہا ابھی میں دعا مخصوص پڑھ رہا ہے امیر المؤمنین پڑھ رہا ہوں اللہم احیینا علامہ احییتا علی ابن ابی طالب و امتنا علامہ ماتا علیہ علی ابن ابی طالب برائے تاجیل زہور امام با آواز بلند تر صلوات اللہ شکر خداوند علی ابن ابی طالب کہ شب قدر کے ساتھ شب تازیت میں خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی مولا کی محبت سے صرف رازی قرآن کی محبت سے کامیابی کا عنوان بخشا یقینا شب ضربت شب تازیت شب پرسہ اور ماتب مگر ربط مسائد پر جانے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارس کر فضائل کی رات اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل کا بیان بطور فضائل نہیں بلکہ بطور عظمت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یقینا آج ماہ مبارک رمضان کے پہلی شب سے لے کر اور آج کی شب تک روز اس بارگاہ میں مجالس و دروس کا انتظام رہتا ہے روز مولا کی بارگاہ سے توصل کرتے ہوئے صاحبہ نیمان استفادہ کیا کرتے ہیں ابھی سوچئے کہ واقعا آج کونسی خاص ایسی بات ہے جو پچھلی اٹھارہ شبوں میں نہیں تھی وہ کونسی طاقت ہے جس نے اتنے صاحبہ نے ایمان کو فرش عذا پر لاکے جمع کر دیا کس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے وہ آقا اور مولا جس سے اس کے اپنے شہر میں مظلوم کر دیا گیا کس کو سلام کرنے آئے پردیس میں رہنے والے صاحبہ نیمان خدا آپ کی عزتیں سلامت رکھے پردیس میں بھی اگر آپ اپنے وطن میں ہوں اور کوئی آپ کو سلام نہ کرے آپ تو پردیس میں احترام کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں اپنے عمال و کردار اور مولا کی محبت کے انوان سے کونسا مدینہ وہی مدینہ منورہ کہ جہاں تاریخ نے وہ تمام بند ہوتے ہوئے دروازے دکھائے اور ایک دروازہ اس سے بند نہ کیا گیا وہ بھی دکھایا کونسا مدینہ یہ وہی مدینہ منورہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کو دروازے سیدہ پر سلام کرتا ہوا دکھایا وہی مدینہ منورہ یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں رزوان جنت کو خیات الحسنین بن کر علی کے دروازے پر آتا ہوا دکھایا اسی مدینہ میں کیفیت ایسی تھی کہ شب قدر کی مناسبہ سے جملہ کہوں آپ کی خدمت میں کہ شب قدر شاید ایک اعتبار سے شب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ میرے اپنی طرف سے یہ الفاظ نہیں ہیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی تفسیر میں تعویل کے معنی کو بیان کرتے ہوئے اس جملے کو ہمارے اور آپ کے سچے آئمہ میں امام صادق علیہ السلام تو اس اعتبار سے جناب سیدہ کا نام آج کی شب اس کی کیا شب قدر ہوگی اس سے قدر فاطمہ حاصل نہ ہو اور کیا وہ شب قدر سے محروم ہوگا اس کو قدر فاطمہ معلوم ہو چکی ہو وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ سیدہ کون ہے سیدہ مولا متقیان کے غموں کا مدعوہ ہیں علی اسے کہتے ہیں جو ساری دنیا کی مشکلات دور کرے اور فاطمہ اسے کہتے ہیں جو علی کی مشکلات دور کرے تو اس اعتبار سے میرا مولا دل کا حال کس سے کہے اور دل کا حال کہا نہیں ہے اس لیے کہ کہا تو اس سے جاتا ہے کسے معلوم نہ ہو اتنا قریب ہے نور سیدہ نور علی ابن عبی طالب کہ اشارت فرماتی ہیں مولا سے کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اب زمانہ ایسے بدل گیا لوگ ایسے بدل گئے کہ کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا آج کتنے افراد آ کر بیٹھے ہوئے کیسے کل کربلا کے میدان میں امام تنہا تھے نا لیکن میرا مولا کربلا کے میدان میں تنہا تھا مدینہ میں نہیں اور میرے مولا کے بابا کربلا میں تنہا نہیں تھے مدینہ میں تنہا تھے میں نے سنا ہے کہ لوگ بدل گئے اب آپ کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا امام نے اشارت فرمایا بنت رسول اگر بات یہیں تک رہتی تو قابل برداشت ہوتی میرے مولا کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کوئی علی کو سلام کرے یا نہ کرے لیکن بنت رسول بات تو اس سے آگے بڑھ چکی اللہ اکبر شہزاد یہ کونین بڑی سادرہ ہیں اور ایسی سادرہ ہیں کہ جن کے زیارت نامے کا خاص زملہ ہے امتحانک اللہ اللذی خلاق پی قبل ان یخلوقت فوجدک لیم امتحانک سادرہ اللہ نے آپ کو سابر بایا ہے مگر اس جملے پر ارشاد فرماتی ہیں اس سے آگے اے ابو الحسن مسئیبت کیا واقع ہو گئی تو مولا ارشاد فرماتے ہیں اے سیدہ میں جس کو سلام کر لیتا مجھے بتائے کوئی تاریخ کا طالب ہے کیا کوئی صحابی اتنا غریب ہوا تھا اصحاب رسول میں سے کیا کسی صحابی نے اپنی غربت کا ایسا کلنا بیان کی اس کو میں سلام کر لیتا ہوں وہ مجھے پلٹ کر سلام کا جواب نہیں دیتا عزیزانِ گرامی قدر شبِ ضربت کا عنوان بھی اور شبِ دعا اس میں کوئی شک نہیں کہ برحال کہ انیسمی شبِ قدر انیسمی ماہِ مبارکِ رمضان کی یہ شب انشاءاللہ پھر اکیس کے بعد اور تئیس دو شبیں اور شبِ قدر کے نام سے خدا انشاءاللہ عطا فرمائے گا لیکن چند جملے آپ کی خدمت میں ان آیات کے زیل میں جن کو سرنامے کلام میں تلاوت کرنے کی خواہش کی گئی یہ چار آیات کا سلسلہ ہے آج پہلی آیت تلاوت کی گئی ان چار آیات میں سے ان چار آیات کا تعلق ہے سورہ مبارکِ اتطوبہ سے سورہ مبارکِ اتطوبہ آیت کی نشانات ہیں آیت نمبر انیس بیس اکیس اور بائیس سورہ توبہ ایک ایسا سورہ قرآنِ مجید کا کہ جس کو پہچاننا مشکل کام نہیں رہا کہ اگر کوئی انسان نہ زولت آخرِ قرآن تمام سورہِ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اسے ہر سورہ کی تکمیل کے بعد ایک دعوت دی جاتی ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے ایک سورہ کے کہ جہاں سورہِ انفال مکمل ہوا اور سورہِ انفال ہے آٹھوہ سورہ قرآنِ مجید کا اس ترتیب کے لحاظ سے جو ہمارے پر موجود ہے اور جیسے ہی انفال مکمل ہوا تو اب انفال کے بعد اگلا سورہ سورہِ توبہ اب بغیر بسم اللہ درمیان میں پڑھے ہوئے سورہِ انفال کے بعد سورہِ توبہ کی تلاوت البتہ یہ اپنے مقام پر ہے کہ اگر کبھی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کرے اس اعتبار سے کہ تلاوتِ قرآن کا آغاز کر رہا ہے تو اپنے مقام پر اس کی اجازت ہے لیکن من حیثِ خصوصیتِ سورہِ توبہ تبرکن پڑھنا تیابنن پڑھنا یہ اور بات من حیثِ خصوصیتِ سورہِ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اجازت نہیں دی گئی اور اس سورے میں پروردگار نے کچھ ایسے خاص احکامات بیان کی ہے کہ جن احکامات میں مسجدِ حرام کے آباد کیے جانے کا حوالہ بھی جن احکامات میں زکاة کا عنوان بھی جن احکامات میں اہلِ بیعت کے ساتھ دیے جانے کا عنوان بھی اور اسی سورہِ مبارکہ میں پروردگار نے کچھ ایسا ماحول پیش کیا کہ جہاں دو افراد بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے ابو الحاکمِ حسکانی اہلِ سنت کے عظیم علم اس روایت کو ابھی بریدہِ اسلمی سے روایت کرتے کہ دو افراد کون ہیں ایک کا نام شعبہ ہے اور ایک کا نام عباس ہے دو افراد بیٹھے ہوئے آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے آیت کے الفاظ کی وضاحت سے پہلے پس منظرِ آیت اور پس منظرِ آیت پہ ایک مشہور و معروف پس منظر ہے اور ایک بغضِ علی میں بنایا گیا پس منظر بغضِ علی میں دوسرا قرآن تو نہ بنا سکے البتہ پس منظر تلاشت بات پڑے محمد و عالم محمد ایک پس منظر وہ ہے جس کو اہلِ سنت کے موتبر علماء نے چاہے وہ فخر دینِ رازی ہوں اپنی تفسیرِ قبیر میں تفسیرِ تبری میں اس کے علاوہ دیگر بعض تفسیرِ اہلِ سنت الا شزا و ندر بعض ایسے ہیں مفسرین کے جنہوں نے عصبیت اور تعصب کی بنیاد پر ایک الگ واقعہ اس میں شامل کیا یہ دو افراد بیٹھے ہوئے ایک کا نام ہے شائبہ اور ایک کا نام ہے عباس عباس کون؟ عباس ابن عبد المطلب اور شائبہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مکت المکرمہ کے معروف ناموں میں ایک نام شائبہ اور یہ دونوں بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ آپس میں فخر و مبہات کر رہے کبھی کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ فضائلِ علی کو دیگر افراد کے تقابل میں کیوں بیان کرتے تو ہم نے یہ طریقہ بھی قرآن سے سیکھا ہے ایک ہے شائبہ ایک ہے عباس شائبہ کیا کرتے ہیں اور عباس کیا کرتے ہیں؟ فخر و مبہات کر رہے تھے عباس کہتے تھے کہ ہم تو مکہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے مشہور تھے یہ ہمارا کیا کہنا؟ سقایت الحاج سقایہ کہتے ہیں کبھی کبھی پانی پلانے کو کبھی 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 سقایہ کہتے ہیں پانی کے برطن گوی جیسے کہ سورہ یوسف علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو عزیز مصر بننے کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کے سامان میں رکھوایا تب پیالا اسے قرآن نے سقایہ کہا ہے تو کبھی سقایہ کہتے ہیں پیانس بجھانے کو سقا کے معنی میں ساقی کے معنی میں خدا کا بڑا حسان ہے کہ ساقی بھی ہمارا ہے سقا بھی ہمارا اور رہا مسئلہ سقایہ کا تو بھئی ہاتھ پھیلا کر بھی انسان پانی پی سکتا اگر برطن نہ بھی ہو اگر برطن نہ بھی ہو تو پانی پینے والا بغیر برطن کے پانی پی سکتا ہے البتہ سقایہ کا استعمال پانی پلانے کے معنی میں بھی ہوا اور پانی کے برطن کے معنی میں بھی ہوا تو اب باس کہہ رہے تھے کہ ہم مکت المکرم بڑا نیک کام کرتے تھے سقایہ تلحاج ہم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے پانی پلاتے نہیں تھے ہوا یہ تھا کہ بیرے زمزم اور خانہ کعبہ علاقہ مطاف جہاں تواف کیا جاتا ہے حاجیوں کے پیاس بجھانے کے لیے اب حاجی زہمت کریں دول ڈالے اندر زمزم سے پانی نکالیں پھر پیئیں تو باہر سمنٹ کا یا مٹی کا پتھر کا پیالہ بنا کر لگا دیا گیا تھا اور اس پیالے میں ابباس کے خاندان کے لوگ آ کر زمزم سے ڈول بھر بھر کے اس پیالے میں جمع کرتے تھے پانی اور حاجی تواف کرنے والے عمرہ کرنے والے وہاں اس پیالے سے آ کر پانی پی لیتے تھے اس کا نام تھا سقایہ تو ابباس آج کے برحال حرم میں اس نام کی کوئی عمارت موجود نہیں ہے تو سقایہ تو ابباس کا مطلب ایک مخصوص پیالہ جو پتھر میں یا مٹی کے انداز سے بنا کر نصب کیا گیا اس میں یہ پانی بھر دیا کرتے تھے تو ابباس کہتے تھے ہم بڑا نیک کام کرنے والے تھے سقایہ تو لحاج اور شائبہ کیا تھے شائبہ خانہ کعبہ کی ٹوٹ پھوٹ کی جو ریپیرنگ کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے خادمین میں شامل ہوتے تھے انا سادن القابہ استعمال کیا انہوں نے اپنے الفاظ میں انا سادن القابہ میں ہوں قابے کا خادم خادم الحرمین نہیں خادم القابہ شائبہ کے لفظ کا استعمال الگ ہے اور آج کے استلاحات میں وہ انوان الگ ہے انا سادن القابہ میں ہوں قابے کا خادم یہ دونوں مل کر دونوں کام آپ سمجھتے ہیں کتنے اچھے گام میں پانی پلانا وہ بھی حاجیوں کو حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد تھی سرکار ختمی مرتبہ صل اللہ علیہ خلقی دارگاہ مطدس اور آ کر جبرائیل امین کہتے تھے اللہ کے رسول سے کہ اگر میں بشر ہوتا اگر میں بشر ہوتا تو یہ سات کام کرتا جبرائیل امین کی سات عارضوں میں سے ایک عارض یہ تھی اگر میں بشر ہوتا تو حاجیوں کو پانی پلاتا بڑھا نیک کام میں ایک عام انسانوں کو پانی پلانا اور ایک خدا کے گھر کے مہمانوں کو پانی پلانا لیکن اصلاً بحث پانی پلانے پر نہیں ہے حاجیوں کو پانی پلانا بساتے خود نیک عمل ہے مگر ہر نیک عمل کرنے والا خود نیک ہوتا ہے یا نہیں اصلاً بحث عمل کے بارے میں نہیں ہے عامل کے بارے میں ہے شایبہ کہا رہے تھے کہ میں خادم کعبہ ہوں عباس کہا رہے تھے کہ میں وہ جو سقایت الحاج اور ایسے میں ان دونوں کی بحث کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ دو یہ تھے اور تیسرے میرے مولا امیر المومنین امیر ممکنات علی ابن عبید حالی 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 یہ شکل واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ پس منظر مکمل ہو جائے پھر ہم الفاظ آیت پر آئیں گے تشریف لے آئے ابھی آیت نہیں آئی نہیں ویسے تو آئیت آ چکی ہے ویسے تو پورا قرآن آ چکا ہے اور قرآن اس وقت آ چکا ہے کہ جب کہ اللہ کے رسول نے ابھی رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے آپ کو نہیں ملا وہ اور بات ہے قرآن تو آ چکا ہے اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب ہم تک قرآن پہنچے تو ہم نصول قرآن سمجھتے ہیں جب قرآن محمد تک پہنچے تو کیا کہیے گا پھر تو قرآن تو آ چکا لیکن ابھی تبلیغ آیت کا حکم نہیں آئے میرا مولا جب پہنچا تو ان دونوں سے سوال کیا گیا کہ آپ دونوں کیا بات کر رہے ہیں کس بحث میں ہوئے تو ان دونوں نے اپنے خیال میں بات کی ہوگی کہ میں کہتا ہوں کہ ہم حاجیوں کو پانی پھلانے والے اور میں کہتا ہوں کہ ہم خانے کعبہ کی خدمت کرنے والے آپ بتائیے خدا معلوم ویسے تو مجھے تاریخ میں کہنی ملتا کہ امام نے کبھی اس طریقے سے اپنی شان خود بیان کی ہو مگر اس موقع پر امام علیہ السلام کو جملہ اگر یہ دونوں واقعا خلوص کے ساتھ اپنے کسی عمل کو اللہ کی بارکہ میں پیش کر رہے ہوتے تو بات اور ہوتی امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر میں تلوار نہ اٹھا تھا نہ تم مسلمان ہوتے امام نے بحث کا پورا انواں نہیں بدل دیا کہ میری تلوار کی برکت ہے کہ تم مسلمان ہو تلوار علی کی برکت سے جو مسلمان ہیں وہ اور ہیں جو کردار علی کی برکت سے مسلمان ہیں وہ اور ہیں دونوں میں فرق ہوگا اس لئے یہ دونوں اسی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر اور جب امام نے اپنی شان بیان فرمائی کہ میرے جہاد کی بنیاد پر مکہ کے فتح ہونے کی بنیاد پر یہ تمام باتیں اس قابل ہوئیں کہ آپ مسلمان ہوئے تو اب یہ برحال شائبہ تو شائبہ ہیں حضرت ابباس کو یہ بات بہت بری لگی برحال دادا پھر دادا ہوتے چاچا چاچا ہوتے اور بھتیجہ بھتیجہ ہوتا ہے تو یہ جناب ابباس چاچا ہیں والد کے بھائی ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے شائبہ بھی اور ابباس اور جاکت شکایت کی علی ابن ابی طالب سمجھائی یہ کس طرح کی بات کر رہے اللہ کے رسول نے بلوالی علی ابن ابی طالب کو آئی آپ بھی آجائی محمد آل محمد صلو اور جب امام آگئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ نے ایسی کیا بات کہ دی ہے یہ ناراض ہو رہے ہیں آپ نے اسے کیا کہہ دیا ہے بڑے اتمنان سے جس کو اپنی بات پر مکمل اعتماد ہو نہ وہ گھبراتا ہے نہ وہ شرماتا ہے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول میں نے تو حق بات کہی ہے اب جس کی مرضی ہے اس حق بات کو سن کے راضی ہو جائے یا اس حق بات کو سن کے ناراض ہو جائے علی کوش کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے تو حق بات کہی ہے اور اب اللہ کے رسول اللہ کے رسول ابھی اس سے پہلے کوئی جواب میں ارشاد فرمائے کہ آیت کی تبلیغ کا حکم آ گیا اب محمد نہیں اب خدا بولا بولا سورہ توبہ آیت نمبر انیس پڑھ اج جال تم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کیا تم نے کیا تم نے حمزہ استفا میں آ کیا جال تم تم نے قرار دے دیا سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا و امارت المسجد الحرام مسجد حرام کی امارت مکمل کرنا تعمیر کرنا کعبے کی حفاظت کرنا یہ دونوں کام تم نے کیا قرار دی کام من اس کی طرح آمنا باللہ جو اللہ پر امان اللہ یهو حاجیوں کو پانی پلانا اور ہے اور کلے ایمان ہونا اور ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور ہے اور حاجیوں کے حج کو خدا تک پہنچانا کعبے اور امارت بنانا اور کعبے کے اندر آنا اور ہے عجال تم سقایت الحاج الفاظ آیت کیا ہیں یہ دو کام ہے نا ایک حاجیوں کو پانی بلانا و امارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا تین باتیں بیان کی ہیں پہلی بات اللہ پر ایمان دوسری بات قیامت پر ایمان اور تیسری بات اللہ کے رحم جہاد کرنا کچھ تو تذکرہ تلوار کا چاہیئے تھا صرف سجدے کہ تذکرہ سے بات مکمل نہ ہوتی بات شروع ہوئی ایمان سے اور مکمل ہوئی جہاد بات پڑے محمد و علی محمد یہاں تک آپ آیت پہ غور کیجئے گا اب یہاں وقف جائز کے علامت لگی ہوئی ہے یہ میں اس لیے خاص طور سے پڑھ رہا ہوں کہ جب ہم اس روایت المومنین نے بنائی گئی اس کے پس منظر میں تو یہ بہت کام آئے گا اس وقت وقف جائز کی علامت لگی ہوئی ہے ایک لفظ ہے جائل تم سقایت الحاج وائو وائمارت المسجد الحرام یہ دونوں ملا دیئے کامن کی الگ کر دیا جیسے کہ الفاظ جائز کامن جیسے کہ وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہو قیامت پر ایمان لائے ہو اور اس نے اللہ کے رامے جہاد کیا ہو رک گئی آیتیاں پر اور اب یہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے جج نے کسی کے نزدیک برابر ہو تو خدا کے نزدیک برابر نہیں یہ دو اور وہ تیسرے آپس میں برابر نہیں وہ دو ایک طرف اور یہ ایک طرف اور آخری جملہ اس آیت کا اور باقی باتیں ایسا محسوس کر رہا ہوں شاید مجھے کل آگے بڑھانی پڑھیں گے واللہ ہو لا یہد القوم الظالمین اور خدا تو ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا گویا یہ سمجھنے کے لئے بھی انسان کو ظلم سے بہار آنا بڑھے گا اور جب تک انسان ظالمین کے صف میں شامل رہے گا تب تک اسے علی کیا سمجھ میں آئیں گے کسی ظالم کو علی نہ کل سمجھ میں آئے تھے نہ سمجھ میں آئے ہیں آدل کو سمجھ نہ ظالم کے بس میں کہاں ہے آدل کو سمجھ نے کے لئے کم از کم انسان اگر آدل نہ ہو تو ظالم بھی نہ ہو اللہ اکبر چونکہ شہب قدر کا حوالہ بھی یہ قرآن کی سائیت سے بات کو ملاتے ہوئے کتنی انسیت تھی مولا متقیان کو کتنی انسیت تھی صرف ایک ایک آیت نہیں بلکہ کتنی آیات قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مولا متقیان کے اوساف کو بیان کیا آپ کے فضائل کو بیان کیا یہ کیسا اتفاق ہے کیسا انتظام ہے کہ قرآن علی کو بیان کرتا ہے اور علی قرآن کو بیان کرتے ہیں یہ دونوں کتنے ہم مزاج ہیں ہم خیال ہیں ہم پرواز ہیں کہ ان دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے اور یہ جملہ میرا اور آپ کا ہو تو شاید مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے کہ قرآن مسجد میں رہ جائے ہم گھر چلے جائیں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن غلاف کے اندر ہو ہم بستر کے اوپر ہو ہو سکتا ہے ہر ایک انسان قرآن سے جدہ ہو سکتا ہے ہو رہتے تو آئیے مولا کی وسیعت قرآن کے بارے میں اور آج کی تک بات کو یہ روک کر باقی باتیں انشاءاللہ کل کہ آیا قرآن نے تو مولا کے فضائل کو بیان کیا مولا نے قرآن کے فضائل کو کیسے بیان کیا وسیعت کیا ہے میرے مولا کی اب میں کیا جملہ آپ کی خدمت میں ارز کروں لوگ میراز تو ڈھونتے ہیں باپ کی وسیعت نہیں پوچھتے میراز تو ڈھونتے ہیں باپ کی وسیعت نہیں پوچھتے اور میں نے آج ابتدا میں ایک مشترکہ دعا کرا یہ اپنے لئے اور آپ کے لئے بھی اور دعا ہی یہ ہے کہ خدا آیا ہمیں زندگی عطا فرما احینا ہمیں زندگی عطا فرما اس طریقے پر جس طرح تو نے ہمارے مولا کو حیات عطا فرمائی تھی اور ہمیں موت عطا فرما تو اسی راستے پر جس پر ہمارے مولا کو شہادت نصیب ہوئی تھی یہ دعا جعم ترین دعا ہے کہ زندگی بھی علی کی طرح سے ہو اور شہادت بھی صلوات پڑے محمد وعالی محمد مولا کی وسیعت میں بہت ساری ان میں سے ایک وسیعت اللہ اللہ فی القرآن اشارت فرماتے ہیں مولا کہ خیال کرو اللہ کیلئے خیال کرو اللہ کیلئے کس کا خیال کریں فی القرآن قرآن کے خیال کرو والا قرآن کے خیال کرنے کا مطلب کیسے چوم کر رکھیں قرآن کے خیال کا کیا مطلب ہے اگر ہم کچھ کہیں تو ہماری طرف سے بات ہو جائے گی امام سے پوچھئے فرماتے ہیں فلا یسبق کم الی الامل بہی غیر اہدن غیر کم بس یہ خیال لکھنا کہ کوئی قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر سبقت نہ لے جائے کوئی تمہارا غیر غیر تمہارا غیر کیا امدگی ہے نام بھی یہ بغیر امام میں سب کو بتا دیا کہ ایک تم ہوں ایک تمہارا غیر سلوات پڑھے محمد ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں غیر آگے بڑھ جائیں امام نے قرآن کے فضائل کو بیان کیا اور قرآن کے فضائل میں نحج البلاغہ میں جو خدبے جمع کیے گئے ان میں سے ایک خدبے سے صرف چار جملے آپ کی خدم اپنے اشارت فرماتے ہیں تعلم قرآن کو سیکھو تعلم القرآن قرآن کو سیکھو مولا قرآن کو کیوں سیکھیں قرآن کو کیوں سیکھیں اس لیے سیکھو کہ یہ سب سے بہترین خبر ہے میں کیا جملہ استعمال کروں کہ ہماری آج کل جو لائف اسٹائل تقریباً ہو چکا کہ حتی اب تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ فیس بک کی خبر نہ آجائے عجیب بات ہے مسجد میں خدا کے گھر میں آتے ہوئے انسان اتنا با خبر رہتا ہے کہ ذرا سی میسج کی ٹون اس نے سنی اور نماز کے فوراں بعد تسبیح بعد میں خبر پہلے تو ٹھیک خبر ہوگی حدیث معنی خبر مگر سب سے اچھی خبر احسن الحدیث بزبان امیر المومنین القرآن اور میں یہاں روک کر آپ کی خدمت میں بات ارس کروں کہ زمانے کے امام کو شکایت ہے زمانے کے امام کو شکایت ایک شکایت اس اعتبار سے کہ نجف اشرف میں امام جماعت آگا تہرانی اور اچانک پیچھے کسی شخص کے رونے کی آواز سنی بہت تڑپ کے رو رہا ہے جب نماز تمام ہو گئی لوگ دعا مانگ چکے رونے کی آواز بعد میں بھی آ رہی تھی پیچھے گئے پلٹ کا دیکھا ایک اور عظیم عالم رو رہے تھے اتنا رو رہے تھے کہ روتے روتے بے حال تے پوچھا کہ آپ کی رو رہے کہیں جل کہ میں نے ابھی نماز کے بعد زمانے کے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس طرح سے روتے ہوئے میرا مولا اشارت فرما رہا تھا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والوں کو نماز پڑھ کے اٹھ کے چلے گئے کوئی ہمارے زہور کے دعا نہیں مان رہا ایک شکای ایک امام سے رابطے کا طریقہ تھی کہ قرآن کے فضائل میں مولا کے الفاظ پہلا جملہ کہ تعلم القرآن قرآن سیکھئے فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيث قرآن سب سے بہترین خبر ہے لیکن اگر آج کوئی اپنے زمانے اپنا رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے تو کم از کم کچھ دو چار آیات ہی صحیح تلاوت قرآن کر کے امام زمان کو حدیعہ کر دے اللہ 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 بحال اللہ اللہ کرے اور اسے اچھے اخلاق سے آراستہ کرے وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنِ اسے قرآن کی تعلیم دے اگر میرے والد نے یہ حق ادا نہیں کیا ہے تو اب مجھے خود اس حق کو تلاش کرنا چاہیے اشب قدر کی مناسبت سے بھی آپ کی خدمت میں بات مکمل کریں خالی قرآن مجید کھول کر دعا پڑھ لینا کافی نہیں ہے خالی قرآن کو کھول کے سر پر رکھ لینا کافی نہیں ہے تَعَلَّمُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ امام فرماتے ہیں قرآن سیکھو اس لیے کہ جو آج دعویہ قرآن کر رہے ہیں ان کے پاس علی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی زمانے والا یہ کہہ دے جو علیہ کا دعویہ کر رہے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے ایسا نہ ہو اس سے پہلے کہ ایسا کوئی جملہ کسی کے زبان پر آئے ایک ذمہ داری ہے اور امام نے وسیعت کی ہے اس کتاب کے بارے میں صرف اتنا نہیں فرمائے کہ قرآن سیکھو پھر فرمائے تَفَقَّهُ فِيهِ اور قرآن میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے یہ دلوں کی بہار اب یہاں ایک لوگ بات یہ شکایتاً کرتے ہیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے پردیس کے اعتبار سے کبھی کوئی مولے میں قرآن مل پاتا ہے کبھی نہیں مل پاتا کبھی مل پاتا ہے تو اس پر اعتماد نہیں ہو پاتا میں بڑے آسان الفاظ میں بات کو مکمل کر گیا ہوں اعتماد نہیں ہو پاتا مولے میں قرآن مل تو گئے مگر اعتماد نہیں ہو پاتا تو اگر قرآن خود ہمیں سیکھا ہوا ہوتا تو مشکل نہ ہوتا پھر اب تو آسانی ہے کہ اگر اسی ذرائع کو کہ جن ذرائع کو ہم ابھی قابل مضمت خیال کر رہے تھے مگر کسی ایک اعتبار سے کہ انسان اگر مسجد میں ہو امام بارگاہ میں ہو ملجس امام میں ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہو فیس بک استعمال کرتے ہوئے دیگر معلومات تو شاید یہ بات قابل مضمت ہو نہیں یقینا البتہ اگر اس سے قرآن سیکھے تو یہ قرآن بھی سکھاتا ہے یہ ذریعہ قرآن بھی انسان کو سکھاتا ہے تو قرآن کیوں نہ سیکھیں تو شکایت ہی ختم ہو جائے اور اس کے بعد کسی نے سوال کیا تھا عظیم ملج علی قدر سے آغای وحید خوراسانی سے کہ آغای یہ ہم زمانے کے امام کی زیارت نہیں کر پاتے کوئی ایسا وجہ سے بتا دیں کہ ہم زمانے کے امام کی زیارت کر لیں کہتے ہیں زمانے کے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو کیا زمانے کا امام قرآن سے جدہ ہے تم قرآن کی آیتوں کی زیارت کر لو پسے منظر آیت قرآن میں تمہیں زمانے کا امام مل جائے ربی القلوب قرآن میں غور کیوں کرو کہ دلوں کی بہار ہے آج کی رات شب قدر کا عنوان پورا مبارک مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ اور قرآن قلوب کی بہار مولا متقیان کے الفاظ کے اعتبار سے پھر فرماتے ہیں وَسْتَشْفُ بِنُورِهِ اور تم قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو فَإِنَّهُ شِفَاءُ السُّدُورِ کہ قرآن سینوں کی شفا ہے گلچہ ہر ایک لفظ میں کتنی باتیں پوشید ہیں سینوں کی شفا ہے یہ سینے کیا ہوتے ہیں یہ سینے اور ہیں اور یہ دل اور ہیں يُوَسْوِسُ نہیں آتے سلوات پڑے محمد وعالِ محمد قرآن کی تعلیم کو امام بیان فرما رہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید سے انسان استفادہ کرے پہلے سیکھے اس کے بعد غور کرے پھر اس کے بعد اس سے شفا حاصل کرے اور شفا سر کے درد کے لیے نہیں شفا آنکھوں کے لیے نہیں شفا ہاتھوں کے لیے نہیں شفا پیٹ کے درد کے خاتمے کے لیے نہیں قرآن کو بناو شفا سینوں کے لیے قرآن کو بناو شفا سینوں کے لیے تو یہاں تک آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے کہ یقینا امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت خود کتنا کرتے تھے کہ میں حیران ہوں کیا جملہ کہوں کہ مولا قرآن کی تلاوت کتنی کرتے تھے لفظ کتنی کا استعمال تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ جو عنوانیں با شمار کیا جاتا ہے اور قرآن کا آخری حرف سین ہے من الجنت والناس با کے نیچے کا نقطہ بھی یلی سین کا رازدان بھی یلی تو دوک ملائیے ہو گیا بس اب یہاں کبھی کبھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو شاید آپ کو یہ پیغام دے بس ایک مرتبہ یا علی مدد کو تلاوت قرآن بورا ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے ہاں اس منزل پر ابھی آئے کہاں حسنوات پڑے محمد وعالمین اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ یعنی سورت تحریر کو قرآن کہتے ہیں سورت تحریر کو قرآن کہتے ہیں اور سورت تعمیل کو علی کہتے ہیں کوئی تحریر پڑھ کے قرآن پڑھے کوئی شکل تعمیل کو سمجھے قرآن پڑھے اللہ اکبر شکل تصویر اور ہے اور شکل تحریر اور ہے میرا مولا پھر بھی روایت کے اعتبار سے جب آپ سوار ہوتے تھے تو ایک قدم آپ کا رکاب میں آپ رکھتے تھے اور دوسرا قدم دوسرے رکاب تک پہنچاتے پہنچاتے قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے کس کا حبیب ایسا ہو کہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا ہو جس کے چاہنے والے گھر کے خادم ایسے ہوں کہ پورا پورا قرآن چالیس سال تک بات کیے بغیر پڑھتے رہیں یہ کس کے گھر میں تھی خاتون فضہ یہ صرف کنیز فاطمہ نہیں ہے کنیز علی ابن ابی طالب بھی ہیں اس کا بیٹا لوہے محفوظ پر آغوش مادر ملیٹ کے قرآن پڑھ لیتا ہو وہ علی عزیزانِ گرامی قادر آج شابِ ضربت بھی ہے قرآن کی محبت لیے ہوئے آپ جمع ہیں تمام کے تمام آتملار ایسا مقدس مہینہ میں جملہ کیا آپ کی خدمت میں ارز کروں اپنے لحاظ سے لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے عید کی تیاری گھروں میں ہوتی ہے کتنا بڑا ظلم ہوا کہ کسی کو عید سے پہلے یتیم کر دیا اب جو عید آئے گی تو گھر میں بچے یتیم ہوں گے باپ کا سایہ نہ رہے گا مولا کا دستور تھا کہ آپ اپنے بیٹیوں کے گھر میں مہمان ہوا کرتے تھے کیا مولا کے سہر کے ان تمام تر خوراک کی بات کی جائے کیا امام تناول کیا کرتے تھے بیٹی نے اظہار محبت میں نان کے ساتھ نمک اور دود لاکھے رکھ دیا آج کا شاید کوئی عام سہری کرنے والا بھی پوچھے اس کی علاوہ اور کیا ہے امام کا عجید جملہ تھا اتنے سخت الفاظ میں شاید امام نے بہت کم مخاطب کیا اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں بیٹی کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتی جیسا کہ تُو نے میرے ساتھ کیا شہزادی گھبرا گئی بابا کیا بات ہو گئی کیا گستانخی مجھ سے ہو گئی کیا سوئے عدب ہو گئی ارشاد فرمایا یہ تین کھانے اللہ اکبر اس میں سے ایک کو اٹھا لے بیٹی ہے نا آگے بڑی نمک کو اٹھانا چاہا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹیاں چاہتی ہیں دودھ تو پتا ہے آپ کو کہ انسان کی جسمی طوانائی کا ایک ذریعہ دودھ کے پینے سے انسان کو نصیب ہوتا ہے تو نمک کو اٹھا لیا امام نے اشارت فرمایا نمک کو رکھ دو بیٹی دودھ کو اٹھا لیا وہ آغربتہ وہ آخری سہری تھی میرے مولا کی اس سے پہلے آپ کی عجیب حالت ہی پورے اس مہینے میں کبھی پوچھتے تھے اپنے بڑے بیٹے سے بیٹا بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے کبھی پوچھتے تھے چھوٹے حسین سے بیٹا تم بتاؤ کتنے دن بانقی رہ گئے کبھی آج کی شب ہجرے سے نکل کر آسمان کو دیکھتے تھے سہر کا وقت جب ہوا تھا جملہ امام فرماتے تھے سہر کے وقت آسمان کو دیکھ کر رہے وقت ہے سہر تو نے کبھی علی کو سوتے بھی نہیں دیکھا ایسا نہیں ہوا کبھی فجر نمدار ہوئی ہو اور علی سو رہا امام گھر سے تیار ہو کر نماز کے لئے نکلنا چاہتے تھے کہ گھر میں کچھ چاہنے والا میرے مولا کا مولا کی خدمت میں دیکھتے تھے مرغابی دو مرغابیاں تھیں کہ تین مرغابیاں تھیں یہ جوڑا تھا یہ تین پرندے تھے یہ مولا نے اپنی بیٹی کو توفہ فرما دیا تھا یہ گھر میں پلے ہوئے تھے جیسے امام نکلنے لگے مرغابیوں نے اپنے پروں کو پھیلا پھیلا کر بے چین ہو کر امام کی ابا کے دامت سے لپڑنا چاہتے تھے جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں مولا نہ جاہیے امام نے اپنی بیٹی سے شاہد فرمایا بیٹی یہ بے زبان پرندے ہیں اگر انہیں دانہ اور پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا اور اگر نہ دے سکو تو بیٹی نے آزاد کر دینا کہ یہ گھوم پھر کر اپنے رسط تلاش کرتے میں کہوں گا مولا پرندوں کا بڑا خیال ہے کہ پرندے بھوکے اور پیاسے نہ رہ جائیں مولا کرولا میں آئیے گا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے خالی کودے ہاتھوں میں لیے ہوئے آئے پیاس آئے پیاس حجر وکمل اللہ حجر وکمل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے روایت کا اگلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ میرا مولا جب اس دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو ایمان کی کمر پہ پٹکا بندہ ہوتا تھا وہ دروازے کی کنڈی میں ایسے آکے رک گیا جیسے کنڈی نے آپ کو روکا ہو امام نے اپنے کمر کے پٹکے کو کنڈی سے الک فرماتے ہوئے اسے اپنی کمر سے پھر دوبارہ مضبوطی سے باندھ کے فرمائے حلی موت کی وقت کے لیے تیار ہو جاؤ رونے والوں ایک جملہ آپ کی خدمت نے پیش کر دی مسائط کو مکمل کرنا چاہوں گا مولا کیا اکیلے چاہتے جیسے نماز کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے فرزندگان نہیں جاتے اس نماز کے لیے کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے کہ جماعت پڑھانے والا امیر المومنین ہو ہر مومن کی خواہش ہو اور جنت کے جوانوں کے سردار نہ جائیں کیسے ممکن ہے دونوں شہزادے ساتھ میں آنے لگے شیخ ابباسی قمی لکھتے ہیں کہ امام نے روپ دیا اور قسم دی کہ تم دونوں کو میرے حق کی قسم ہے آج نماز گھر میں بڑھو گے اطاعت واجب ہے نا امام کی اطاعت واجب ہے نا جماعت تو مستحب ہے اطاعت امام ماجب ہے مولا اکیلا چلا مسجد میں اور انہیں والوں گیا تو اکیلا تھا کہ آیا اکیلا نہیں ہے گیا تو اکیلا تھا آیا اکیلا نہیں ہے گیا اپنے قدموں پہ چل کر تھا آیا تو پھر کالین پہ اٹھا کر لوگ لا رہے تھے میں کہوں گا مولا آپ کو لانے والے بہت سارے لوگ تھے ذرا کربلا میں آئیے گا آپ کا لال گیا بھی اکیلا تھا مگل لانے والا کوئی نہ تھا واغربتا 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 حجروں کو ملاللہ رونے والا شدید ضربت کے بعد جو قیامت ٹوٹی ہے جنت کے جوانوں کے سرداروں کو بی بی نے روانہ کیا جلی جائیے کہ منادی ندا دے رہا ہے واللہ قسم ہے خدا کی قد تحدبت ارکان الہدہ ہدایت کے ارکان گر بڑھے عروتِ وسقہ کی رسی کے بل کھل گئے قتلا وسیع المصطفیٰ مصطفیٰ کا وسیع شہید ہو گیا جنت کے جوانوں کے سردار بابا کو لینے آئے نماز کو مکمل کر آیا مولا کو لے کر چلے سارے ماتم کرتے ہوئے چلے جیسے ہی دروازہ بیتو شرم پر پہنچے امام نے فرمایا بیٹا حسن اب دوستوں سے کہہ دیجئے گھروں کو واپس چلے جائے مولا کیوں بھیجنا چاہتے ہیں فرمایا میری بیٹیاں روئیں گی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں نہ چلی جائے مولا یہی شہر کوفہ ہوگا جب بی بیوں کے سروں پر چادر نہ ہوگی آئے صدقے کی روٹیاں صدقے کی خجوریں بی بی ہی دوستوں کے سروں پر چلی جائے بی بی ہی دوستوں کے سروں پر چلی جائے بی بی اتیار بی بی اتیار فلا و لا نقل اللہی علی قوم الظالمین پروردگار واسطہ واسطہ یتیم شہزادیوں کا پروردگار اس کا واسطہ جسے اپنے بابا سے ایسی محبت تھی سب تو بڑے تھے عباس عباس چھوٹے تھے نا پروردگار واسطہ عباس کی یتیمی کا پروردگار واسطہ باس کے تین بھائی یتیم ہوئے ان یتیموں کا واسطہ یتیموں کے دعا جلدی قبول ہوتی پروردگار واسطہ یتیم آنے علی ابن عبی طالب صرف یہ یتیم نہیں ہوئے بلکہ پورا کوفہ یتیم ہوگا صرف کوفہ یتیم نہیں ہوا بلکہ زمانہ یتیم ہو گیا کئی ماہ میں زمانہ سے پروردگار واسطہ علی محمد کا پروردگار جتنے حاضرین ہیں جو جو مانگ رہے ہیں مالک آج کی شب ہمیں روزہ امیر المومین کی زیارت نصیب فرماؤ پروردگار آئندہ سالوں میں اس شب میں مولا کے روزے پر مولا کے پرسے کی توفیق اطاف پروردگار آج کی شب مدینہ منورہ میں روزہ سیدہ پر پرسے کی توفیق قبر رسول آزم پر پرسے کی توفیق اطاف فرماؤ باہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ہم سب کو ہمارے آبا و اجداز ذریعت و اولاد کو امام کی ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرماؤ باہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شب قبر کے سارے آمال اور دعائیں ان آسوں کا واسطہ اپنی بارگاہ میں با توسل علی ابن ابی طالب قبول فرماؤ ماتنم کے بعد آمال ہوں گے شیبرکی ماتنمِ حسین یاو سید 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 موسیقی